بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آج بھی حالات ایسے ہیں کہ کسی وقت ٹیک آور ہو سکتا ہے پنجاب حکومت نے ہاتم تائی کو بھی مات دے دی ہے پنجاب کے باسیوں کو سو یونٹ بجلی کے مقبت دینے کا اعلان کیا گیا ہے سیاہ چین محاذ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان کا آئیوں میں شہادت ہے پاکستان کی سیاست میں آڈیو اور ویڈیو کا بڑا چرچہ ہے ان ایشوز پر ہم آج گفتگو کریں گے اور سب سے پہلے ہم پانچ جولائی کے حوالے سے بات کریں گے جی پاروک بنگئی صاحب آج کے روز پاکستان میں ایک خوفناک مارشلہ نافذ کیا جس کے سیاسی اثرات آج تک قوم بھگت رہی ہے کیا کہیں گے نساہب اس مارشلہ کے آج کی برسپارٹی ہوں میں سیاہ منا رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جمہوریل کے تعافیز کی ریویر میں ساری کردار ہونا چاہیے تو سب سے زیادہ جو کردار ادا کرتا ہے وہ مارشلہ کے باقیات کے ساتھ ایک خدار میں بیٹھے تھے یہ ان کے بہت 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 برداش کا جو ہے نا مزاہرہ کر رہے ہیں دوسری بات ہے کہ جو پاکستان مسلمی بنون ہے اس کو آج میرے خیال میں یوم سفید منانا چاہیے کیونکہ وہ مارشلہ ہی نے ان کو سیاہ سفید کرنے کا مالک بنایا ہے اس مارشلہ کے جتنی اثرات اس ملک پر پڑے ہیں وہ تو تیر لیکن تین قسم کے تک کے جو ہے نا تین مختلف حوالے سے ہم اس کا پل چک رہے ہیں نمبر ایک شریف فیملی اس مارشلہ کا پل کا رہے ہیں نو مارشلہ لگتا نہ شریف فیملی عوام شریف فیملی کے آگے ہیں اس مارشلہ کا جو ہے نا کروا پل جو ہے وہ چک تیسری بات یہ ہے کہ اس دور میں جن سے حسدانوں کی جو ہے سرخ گملوں میں پنیری لگائے گئی تھی پیبنکاری کی گئی تھی وہ آج بھی کچھ کہیں نہ کہیں ہماری اوپر جو ہے نا وہ تباہیہ عذاب کا باعث پہ ہے آپ نے بڑے مدلل طریقے سے بات کی یہ مارشلہ لگی لیکن میں اس کو کسی اور پیراہے میں دیکھتا ہوں پاکستان میں کسی بھی وہ بے شک سیول حکمران ہو یا وہ آرمی کا جرنیل ہو طاقت یہاں کسی کو حضم نہیں ہوتی وہ اس کے سائیڈ افیکٹس پھر پاکستان کے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں اور اتدال تو شاید ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے اتدال ہوتا کیا ہے دنیا میں معاملات اتدال کے ساتھ چلتے ہیں نظام قدرت اتدال کے ساتھ ہیں اگر آپ ذرا سا کھانا زیادہ کھار لیں تو آپ کو بدحضمی ہو جاتی ہے سورج چاند ستارے سب کچھ وہ اتدال میں گھوم رہے ہیں تو جب ہم اتدال سے باہر نکلتے ہیں تو پھر اس کا خمیازہ قوم کو مگتنا پڑ رہا ہے جب جلوکار علی بختوں کو اتدار ملا اس کے بعد اس نے اس قسم کے اقدامات کی اتنے جارہانہ اقدامات تھے اور اتنا طاقتور تھا کہ وہ ہر چیز ملیہ میٹ کرنا صرف اپنی خواہشات کے مطابق ملک کو چلانا چاہتے تھے سب سے پہلے انہوں نے یہی اکان کو ان کے گھر نظر بند کر دیا وہ تو اس وقت ایک نفرت کی علامت تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا اقدام درست تھا اور قوم کو مطمئن کرنے کے لئے ایسا ہونا چاہیے تھے دیکھن اس کے بعد انہوں نے جن جنرل کو انہوں نے آرمی چیف لگایا انہی کے خلاف گلہ حسن کے خلاف ہو گئے وہ اور جس طرح سے ان کو ہٹایا وہ ایک بدترین مثال ہے انہوں نے چوتالیس فوجی افسروں کو اس وجہ سے نکال دیا کہ ان کے پیڑ بڑھ گئے ہیں اور یہ موٹے ہو گئے ہیں یہ تو تھا ان کا ایک پہلو دوسرا پہلو یہ تھا کہ اگر انہوں نے لڑکانا کی نشست پر بلا مقابلہ منتخب ہونے کی خواہش نہ کی ہوتی اور وہاں سے اپنے مدد مقابل کو جو ہے ہوا نہ کروایا ہوتا ہے شاید پاکستان میں مارشلہ کی بنیاد وہ بنی اس کے بعد دوسرا جب پاکستان میں اپنے مخالفین کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ معاملات ہاتھ سے نکر رہے ہیں تو انہوں نے جب ان کے ساتھ مذاکرات کیے تو اس میں کور کمانڈروں کو بٹھا دیا فوج نے وہاں سے اپذرب کر لیا کہ بھٹو اب اقتدار کے قابل نہیں رہا یہ بہت کمزور ہو چکا ہے اور پھر عوام کی طرف سے اتنی زیادہ ریزنڈمنٹ شو کی گئی الیکشن پر جس میں داندلی کی گئی تھی اور اس میں اختجاج اتنا موثر ہو گیا تھا کہ وہ قابل میں نہیں رہا تھا لائن راڈر کی صورتحال کسی کے قابل میں نہیں تھی اور لاہور میں تو تین برگیڈیرز نے اختجاج پر فائرنگ کرنے سے انکار کر دیا جہاں سے معاملہ جو ہے نا وہ بالکل یکثر بدل گئے آخر کار جنرل زیاؤل حق نے مارشلہ لگا کر اقتدار اپنے ہاتھ میں کر لیا اب بات یہ ہے کہ بہتو کا بھی یہ سارا ایکٹ جو تھا وہاں کہیں بھی اتدال ہمیں نظر آتا اس کے بعد زیاؤل حق کا بھی جتنا ایکٹ تھا وہ بہتو کے مخالفت میں کہیں ہمیں وہاں اتدال نظر نہیں آتا آج بھی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ملک کو اتدال کے ساتھ چلا سکیں جو آتا ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے چونکہ حالات ایسے ہیں کہ فوج تیک اوور نہیں کر سکتی ورنہ آج کے حالات جو ہیں نا وہ مارشلہ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ٹیک اوور کر لیں دوسری طرف معاملہ اتنا گمبیر ہو چکا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو سمالنا اتنا آسان نہیں ہے بہت دگرگون حالات ہیں اور ان حالات میں اگر ہم کہیں کہ جی ہم نے زیاؤل حق کے مارشلہ سے کوئی سبق سیکھا تو قوم نے کوئی سبق نہیں سیکھا بلکہ آج ہم نے مزید حالات خراب کر دیئے ہیں ہمارے سیاست دانوں نے سیاسی عدم استحقام پیدا کیا ہے اور پاکستان کے اداروں نے تین تھن کرنے کی بجائے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے لہذا میرا خیال ہے کہ آج ہمیں جو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے کہ پاکستان میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے جی آپ کیا کہیں گے پاکستان میں جتنی مارشلہ جو بھی کچھ لگائے گئے وہ اکھیلہ جھمینی نہیں لگائے ایک ٹولہ اس کے ساتھ مل کر اس کو کہتا ہے اس طرح ایکشن کریں اور پھر وہ آ کے جا کر کی ایکشن کر دیتا ہے لیکن جو بارہ اکٹوبر کا اقدام تھا ریض و شرف کا وہ تھوڑا ایسی ڈیٹڈ تھا اس لیے کہ وہ ایک انہوں نے کو کہتا تھا کہ یہ کاؤٹر کو ہے جو اقدام تھا اس کو مجبوری طور پر فوجی تسلیم نہیں کیا اچھا یہ بتائیں کہ جنرل زیال حق مارشلہ لگانے میں دلچسپی رکھتے تھے یا حالات نے انہیں مجبور کیا حالات سے زیادہ کچھ لوگوں نے بھی مجبور کیا ایسے صدانوں میں سے کچھ لوگ اس بات پہ اگری ہو گئے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کچھ مذاکرات کرنے پر فوجی مشرف نے بھی مارشلہ لگایا لیکن اس کے مارشلہ کی اتنی دھوم نہیں ہے جتنی جنرل زیالہ کے مارشلہ کی دھومت دونوں میں کیا فرق کیا تھا فرق نہیں ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ جو لگا تھا اس وقت بہت زیادہ جو تھا مطلب ہے کہ اس کا کاؤنٹر نہیں تھا وہ اٹومیٹر کہیں اس نے انفوز کر دیا مارشلہ اور سب کچھ آپ نے کہا دالت ہے جو سسٹم ہوا تھا کوڑے لگے تھے لیکن تختہ دیا گیا تھا یہ پاہ یہ تھا کہ اس نے ایک اقدام کر دیا مارشلہ ہی ہو سکتا تھا مارشلہ کام میں ٹیک آور زیادہ اس نے کہا کہ کاؤنٹر کو تھا اور کہا کہ میں نے ٹیک آور کیا اور وہ چیپ اگزیکٹیو بن گیا وہ کہتے ہیں میں ہمیں مارشلہ نہیں لگایا یہ بنیادی فرق تھا کیونکہ جنرل زیادہ کے مارشلہ میں بہت زیادہ سکتی تھی پرویز مشرف کے مارشلہ میں ہمیں کوئی زیادہ سکتی یہ تو جنتی اتھ کو جنب وہ اتھ کو دینے لگے جمہوری شکل یا کوئی قانونی عصیت دینی کیلئے بہت اس نے اگلام اٹھا ہے چیپ اگزیکٹیو بنا اس کے علاوہ پر کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں بلگیادی انتخابات کروائے سلسلہ بڑا تیز چاہیے میرحال ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے لیکن پاکستانی قوم نے یا پاکستان کی لیڈرشپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا اگلے ایشو کی طرف بڑھتے ہیں سو یونٹ جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ نے ماف کر دی ہیں سو یونٹ تک جن کا بل داتا ہے وہ موج مستیاں کریں پنجاب کے لوگوں کی تو یشی ہوگئی کتنی عبادی مستفید ہوگی بارہ کروڑ اور وہ کہتے ہیں ساڑھے پانچ کروڑ افراد مستفید ہوگی کیا پر ہیڈ ایک میٹر لگا ہوا ہے پہلی بات ہوئے پہلے میں میٹر لٹکا کر کہ ایک ایک بندہ مستفید ہوگا ہے پہلی بات ہوگا ان کو کہا کہ سوہ لاکھ کے قریب خاندان خاندان نہیں یہ افراد اچھا اب ایک ایک خاندان میں پانچ ساتھ ساتھ لوگ بھی تو رہتے ہیں خاندان تو ٹھیک ہے خاندان کو بھی ڈیفائن کرنا یہ خاندان میں کتنے لوگ ہیں چلو جو بھی ہے پہلے تنہوں نے افراد کہا ہے تو ہم دیکھیں پہلے تو یہ احسن کے سو یونٹ تو کچھ بھی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ سی ہم کوئی افتیار نہیں ہے افیڈل کا معاملہ ہے اگر افتیار ہوتا تو شبال شریف ہاتھ برپنک کا لے کر کہ جناب وہاں پیجا کر احتجاج نہ کرتا زرداری کے سلام یاد ہے نا تنکہ لے کر کہ احتجاج کرتا نہیں لیکن سبسٹیز دے سکتے ہیں آپ اپنے صوبہ عوام کو شبال شریف صاحب اس وقت بھی دے سکتے تھے کیوں اس وقت پنجاب کا خزانہ جوانا ملکس کی کنٹرول میں تھا خان صاحب اصل میں پتا کہ پاکستان منا بدقسمتی سے ہماری سیاست خدمت کی سیاست یہاں رنگبازی کی سیاست ہے ہر بندہ جنہ وہ رنگبازی کرتا ہے اور یہ بھی ایک قسم کی رنگبازی ہے اور یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے یہ اسے باہر نہیں نکر دے یہ دکھاوے کے لیے پتہ نہیں کبھی لیپ ٹاپ کر دیا کبھی کچھ کر دیا اور اس میں بھی کاروبار کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس سوشل میڈیا پر آج کل کتنی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں کہ یہ سولر پینل کی بات کر رہے ہیں کہ ہم مفت دیں گے اور لیپ ٹاپ دوبارہ مفت دیں گے کہ یہ اس کے پیچھے کاروبار کر رہے ہیں ہم نہیں کہتے اس حوالے سے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اس قسم کے ابھی ثبوت نہیں آئے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ کہانی ہے جو گردش میں ہیں کہ سلمان شہباز اس کے پیچھے کاروبار کر رہے ہیں برحال اللہ کرے کہ سو یونٹ والے سے فائدہ اٹھا سکیں نیچے کوئی گہرائی میں پڑے ہوں گے ہنجاب میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو کوئی شاید پائدہ پہنچ سکے آگے بڑھتے ہیں آج کے ہیروز ایک تو ہم نے مارشلہ کی بات کی لیکن سیاہ چین کے جو ہیرو ہیں کارگلوار میں کرنر شیر خان وہ کیپٹن تھے لیکن ان کا وہ کرنر شیر خان کے نام سے نشانہ حیدر ان کو ملا ان کی جرت اور بہادری پر قوم کو فخر ہے ان پر فخر کرنا بھی چاہیے ان کا آئیوں میں شہادت بھی ہے تو اس پر بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے کیا کہتے ہیں آپ سبت بھی حاصل کریں اور ان کی یاد کو منائیں جو شکر و شاکی تو جو اترام سے ان کے جو لوہدین ہو ان کا فیملی ان کو پتا چلے کہ جی ہماری جو مطلب قربانیاں ہیں ان کو قوم ہی آدھ رہے کیونکہ جو اس قسم کی ہیرو ہوتے ہیں ان کی یاد ایک فیملی صرف نہیں رکھتی یاد نہیں رکھتی بلکہ یادیں مناتی ہیں قومیں ہمیں چاہیے کہ ان کی یاد منائیں آج کا دن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دشمن کو ہمیں بابر کراتے رہنا چاہیے کہ دیکھیں کہ آپ نے ہر جگہ پہ پنگے لے کے دیکھ لیے میدانی علاقوں میں بھی ہم نے ان کے داند کھٹے کیے ہم نے پانی میں بھی ان کو ڈبو کے مارا ہم نے فضاؤں میں بھی ان کو گھرایا ہم نے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر بھی تاریخ رکم کی اور ہم نے سفید برخ پوش پہاڑ جو تھے جہاں زندہ رہنا انسان کا بہت مشکل ہوتا ہے وہاں بھی ہم نے مقابلہ کر کے ثابت کیا کہ پاکستانی فوج بیشہ ورانہ لحاظ سے دنیا کی سب سے اہم فوج مانی جاتی ہے اور اس پر قوم کو فخر ہونا چاہیے برکل انسان صاحب دیکھیں آج یومی سیاہ کے مجاب یومی ان کی شہادت کے حوالے سے یومی قربانی بھی منائے نا یومی قربانی کیا نہیں مناتے یوم سیاہ سیاہ لگائے ہوئی ہیں اتنے عرصے سے تواہی کے دہانے پہ پہنچا جائے ملک کو کرپشن کرتے کرتے اور اسے سیاہ کے ساتھ چمٹی ہو رہے ہیں پاکستانی قوم ہر وقت حالت جنگ میں جنگ کی علاوہ بھی کارگل کے بعد بھی ہم جائے روزانہ قربانیاں مہازوں پہ دے رہے ہیں ہر دوسری تیسے دن مہاز پہ لوگ جوان شہید ہو رہی ہیں ہم تو حالت جنگ میں ابھی تا قربانیاں دے رہے ہیں قربانی کو اصل صلاح افواج پاکستان کے طرف سے بدستوب جاری ہے خانصہ کہ ہم سو کارڈ قسم کی ایسی چیزیں جن کا حقیقت سے شاید تعلق ہو یا نہ ہو کہ اب حام ضرور ہے اس بارے میں اس پر ہی کیوں فوکس کی ہوئے ہیں ہم بھیجتے چکے ایک بات یہ ہے کہ آرڈیو ویڈیو یہ جو پہلے تو شاہانہ تو شاہانہ کل رہے پھر برا گوگی گوگی کے کیس اب آرڈیو میں آئے ہم دیکھیں نا جو ماضی میں جو ویڈیو آئے ہیں مبینہ جن لوگوں کے وہ بھی جن لوگوں کے آئے ہیں مبینہ تو وہ آج دڑھلے سے بیٹھ کر ٹی وی پہ بولتے ہیں شرم ہی نہیں آتی ان کو آرڈیو ویڈیو تو اب اس کے جاری کرے جن کو شرم آئے اور یہ تو بناتے ہیں ابھی ان کا دکاربار ہے آرڈیو ویڈیو سنٹر کھولے ہوئی ہیں ان لوگوں نہیں بناو دو نمبر ویڈیو بناو اور جاری کرو سیاست میں بڑا گھند پڑ گیا لوگ جو نا اتنے کنفیوز ہیں وہ یہ سمجھ تھے ہیں کہ ہم کس کی بات پر اتبار کریں اصل میں موسلم لیگ نون کی طرف سے آرڈیو اور ویڈیو جاری کی جار رہی ہیں اور جو اس وقت عمران خان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے مختلف کیسز کے حوالے سے اصل میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کسی طرح گسیڑ کر ان پر الزامال لگا کر ان پر سوکال کیسز ظاہر کر ان کو اپنی صف میں کسی طرح شامل کر لیں اور ہم پاکستان کے عوام کو یہ باور قرائیں کہ اس کی کوئی سیاست منفرد نہیں یہ بھی ہمارے جیسے سیاست کرتا اور پاکستان کی سیاست میں یہ سب چلتا ہے لہذا آپ نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا اصل مقصد ان کا یہ ہے میں سب دیکھ اگر آپ دیکھ لیں تو میں آپ کو دروہ چیز بتانے لگا کہ پی ٹی آئی کے پاس بھی کئی ویڈیو آڈیو ہے لیکن ان کے دوسرے لوگوں کی ذاتی زندگی متاثر اٹھ کی وہ نہیں چاہتے کچھ لوگ اجازت نہیں دے رہے مدران جو سوشلی کانون یہ بلکل ایک غلط کام ہے جو ہم کر رہے دیکھیں قوموں کی ترقی میں جو بنیادی اجزاء ہوتے ہیں ان میں اخلاقیات سب سے سرے پریشت ہیں اور ہم نے پاکستان میں اخلاقیات جنازہ نکال دی ہے ہم کہتے ہیں کہ تنظلی کی آخری گہرائی تک قوم کو لے جائیں سب سے بڑا سواب اسی سب سے بڑا سب ایک بات جو مارشلہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس میں بڑی اہم تھی کہ پیول پارٹی کی جتنی سیاست تھی وہ زیاو لہا کے مارشلہ کے بعد انٹی اسٹیمنشمنٹ کی سیاست تھی بھٹو نے بھی خیر اسی قسم کی سیاست پیول پارٹی آئی ہے تو انہوں نے اس کو پر اسٹیبلشمنٹ کر دیا اب جو پرانے ورکر جن کے خون میں اختجاج اور ایجیوٹیشن وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی سیاست ہے ہم تو پیدا ہی اس سیاست میں ہوئے تھے انٹی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرنی ہے اور اس نے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں فنسا دیا ہے تو یہ بہت بڑا کنفیوین ہے سیاست ہے لیکن بہت انڈرگراؤنڈ ہے یہ اسی بھی زیادہ خطہ ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سرا خیار رکھ کیے گا اللہ آپ موسیقی